آپ شہین صاحب آپ تو خیر سینٹ کے ممبر نہیں ہیں لیکن آپ ایک ماہر قانون تو ہیں جو چیرمنٹ سینٹ ہیں صادق سنجرانی صاحب انہوں نے بڑی لمبی اس کی وضاحت کیا میں نے ان کے دو کلپ آپ کو سنا دیا ہے ایک تیسرا بھی سن لیں وہ کیا کہہ رہے خام پورا ملک کہتا ہے آپ لوگ ان کے لیے کریں لیکن رہیں بکاری ایسا ہو نہیں سکتا اس لیے پہلے قوم کے نمائندے ٹھیک رہیں گے انڈیا میں سینٹرز کے لیے پینشن ہے پروونشل اسمبلی ادھر کے ارمیمبر ساڑھے چار پانچ لاکھ تنخواہ لیتا ہے آپ کیا لیتے ہیں ایک لاکھ ساٹھ ہزار یہیں سینٹ میں ہمارے امپلائیز آپ سے زیادہ لیتے ہیں اچھا اب میں ادھر آپ کو بتا دوں سینٹ کے امپلائیز اور جو سینٹ کے ممبر ہیں ان کی تنخواہ چیرمنٹ صاحب نے بتا دی ایک لاکھ ایک لاکھ ساٹھ ہزار ٹھیک ہے جی اب میں نے آج کچھ ڈاکومنٹس نکلوائے ہیں تو سینٹ سیکٹیریٹ میں جو گریڈ سیون کا جو ملازم ہے اس کی تنخواہ ایک لاکھ اٹھارہ ہزار سے زیادہ ہے گریڈ گیارہ کے ملازم کی تنخواہ ایک لاکھ پینتیس ہزار سے زیادہ ہے گریڈ سولہ کے ملازم کی ایک لاکھ تہتر ہزار گریڈ اٹھارہ کی ایک لاکھ اٹھانوے ہزار گریڈ بیس کی چار لاکھ پچاس ہزار گریڈ اکیس کی پانچ لاکھ ترانوے ہزار اور گریڈ بائیس کی چھے لاکھ چوالیس ہزار لیکن گریڈ سیون اور گریڈ گیرہ والے جو ہیں وہ بھی تقریباً سوہ لاکھ کے قریب قریب ہیں تو چیرمن صاحب کہتے ہیں جناب کہ ہمارے جو گریڈ سیون کے ملازمین ہیں ان کی تنخواہ اور سینیٹر کی تنخواہ میں کوئی اتنا فرق نہیں ہے اس لیے ہم نے یہ مراد بنائی ہے یہ جائز ہے دیکھیں یہ آنریری پوزیشنز ہوتی ہیں یہ نہیں ہوتا میں بار کا پریزیڈنٹ رہا ہوں میں ویس شیرمنٹ رہا ہوں بار کا پاکستان بار کاؤسل کا رہا ہوں بات یہ ہے کہ ہم نے تو کبھی ایک روپیہ بھی نہیں لیا اصل بات ہوتی ہے یہ آنریری پوزیشنز ہوتی ہیں ٹھیک ہے آپ کو آنے جانے کا ایکسپینسز مل جاتا ہے آپ کو رینے کی جگہ مل جاتی ہے to this extent it is یہاں ایک مسئیبت بدقسمتی یہ ہے آپ جا کر دیکھیں پوری دنیا میں جو ایک سبے کا ان کی بیوی اس کے ہوتل میں جا کر کے کام کر رہی ہوتی ہے ان کا جو پرائم منسٹر ہے وہ دو اگر کوئی ملنے بھی آیا ہے نا تو دو بندوں کے ساتھ اپنا بچے اپنا سوان اپنا ساتھ لے کے جا رہے ہوتے ہیں یہاں ہم نے بدقسمتی سے ایک برہمن کلاس بنا دی ہے ایک شودر کلاس بنا دی ہے ہم جو عوام ہیں ہم تو ہے شودر جو عام آدمی ہے اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے آپ یہاں سے جا رہے ہوتے ہیں ہم تو روز کانسٹویشن ایونیو سے گزرتے ہیں تو ہم سب لوگ جناب راستے میں بند ہو جاتے ہیں بدقسمتی سے یہاں سام آدھائی کوٹ آگئی ہے اور اس کے سامنے سپرین کوٹ ہے اور سامنے ہی پرائم منسٹر سیکٹی ایٹ ہے جس وقت ہم آرے ہوتے ہیں جناب اس وقت عدالت میں پہنچنا ہوتا ہے کیس ہمارے ڈسپس ہو جاتے ہیں کہ پتا چلا کہ جناب برہمن صاحب کوئی گزر رہے ہیں کوئی برہمن کوئی نہیں پتا کون ہے آدھے آدھے گھنٹے پندرہ پندرہ منٹ دس دس منٹ کے لیے جناب روٹ لگ گئے راستے بند ہو گئے بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی یہ جو الاؤنسز والی بات یہ جو کل پرسولوں نے بل پاس کیا ہے اور اس سرکمسٹانسز میں جب ساڑھے تین سو یا چار سو کے قریب آپ کے بچے وہ شہید ہو گئے ہیں غربت سے تنگ آ کر کے وہاں سمندر میں لاشیں ان کی پڑی ہوئی ہیں اور آج ان حالات میں ہم اپنی مراہد کا سوچ رہے ہیں یہ ہے ہمارے عوامی ویلفیر کی سب سے بڑا اپر ہاؤس جس کو یہ کہتے ہیں کہ ہم عوام کے منتخب نمائندے ہیں مجھے بتا دیں کہ پچھلے ایک سال کے اندر میں بات کروں ماضی میں میں نہیں جاتا کوئی ایک عوامی فلاہ و بہبود کے لیے کوئی ایک قانون سازی انہوں نے کی ہو سوائے اپنی ذات کے ترمیم کی تو آپ کی پارٹی کے سینیٹرز نے بھی تو سپورٹ کیا اس کو حالت کیا جس نے بھی کیا ہم اس کو کہ میں کنڈیم کرتا ہوں اپنے ذاتی حصیت میں ابھی مجھے پارٹی پالیسی کا نہیں بتا اور سینیٹر مشتاق کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جس نے وہاں کھڑے ہو کے شدید تنکیب کی اور ان کا مائک بند کر دیا گیا ان کا مائک بند کر دیا اور آپ کو بھی میں نے بھیجی تھی میرے دو ریزولوشنز ہیں جب میں پچھلے سال صدر تھا باہر کے دورے تمام بند ہونے چاہیے باہر کا علاج بند ہونا چاہیے یہ کیا بات ہے کہ غریب آدمی جو بیس پچی سزار دیاری کماتا ہے اس کو ٹرانسپورٹ مل جاتی ہے اس کو مل جاتے ہیں کہ اپنا پیٹرول اور بجلی کا خرچہ اپنی جیب سے کر سکتا ہے تو یہ جو سو کارڈ لینڈ کروزرز رکھنے والے یہ جو لوگ ہیں ان کے پاس اپنے گھر کے کھانے کے پیسے نہیں ہیں ان کو باوچی بھی چاہیے